موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لائنڈ نیوز میں ہوں آپ کے بیچ مکیش شاہی آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پرمک سمچاروں پر بیجاکور جلے میں پولیس اپراد روکنے کے کئی پریاس کر رہی ہے وہیں اپراد روکنے کا نام نہیں لے رہا بیجاکور پولیس نے پچیس لاکھ روپے کے جیورات کے ساتھ ایک سخص کو گرفتار کیا بیجاکور جلے میں بیتے دنوں کے اندر اپراد یومچوری کی سنخیہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی جبکہ جلہ پولیس نے سختی نیم برتے ہوئے کرائیم کو روکنے کی پریاس کر رہی ہے سنیل کاملے سی پی آئی شہر بیبھاگ ایوام ڈی سی بی کے سرکل انسپیکٹر ربندر نائے کوڑی کے نیترط میں پچیس لاکھ روپےوں کی قیمت والی جیورات کے ساتھ چوڑوں کو پکڑ لیا ہے مورو جنہ انتر جلہ کلڈران بندیس لے سشفہ گید دارے جگگو الیاس رامو شرکانت بیمو جگگو بیمو مطلب شرکانت تیمب مورو منے کلڈران بندیسی وٹو اندھ پرکنگل نا بیدیس ولے سشفہ گید دیو آدرشنگار پولیسٹانی یاனmäßی منے کلڈران پرکنگل جلنگار پولیسٹانی یا نالککு کلڈران پرکنگل گول lugar پولیسٹانی یا notre APMC پولیسٹانی یا satu پرکن مودھول پولیسٹانی یا satu پرکن Hug Konrad Choke پولیسٹانی یا satu منے کلڈران پرکن یہ وٹو اندھ منے کلڈران پرکنگل نا بیدیسی 800 گرام تکatha چننا ابنگلن صعور 200 گرام تکatha ان پولیس افسروں کے چلتے ہوئے شہر میں کرائیم کی سنکھیا کافی کم ہوئی ہے وہیں جیلا پولیس ورشت سد رامپا نے ان جاباج افسروں کے سرانہ کر سرکار سے پرسستی پتر کے ساتھ سممانت کرنے کی بھی بات کہی کرناٹک کے بیجاپور سے ایچیو پاٹیل کی ریپورٹ بیجاپور بینگلور راجمارگ پر سولاپور جا رہی ایک ٹرک جو کی سریعے سے بھری تھی جل کر خاک ہو گئی بیجاپور بینگلور راجمارگ پر دیر رات سولاپور جا رہی لوہے کے سریعوں سے بھری ٹرک جل کر راک ہوئی موقع یہ رہا کہ ٹرک کے ڈرائیبر نے نینترن کھو کر راستے پر رہی ڈیوائیڈر سے ٹرک کو ٹکرا دیا اس ٹکر سے ٹرک کے ڈیزل ٹینکر کو آگ لگ گئی بھاری ماترہ میں رہی آگ نے ٹرک کے کیبین کو گھیر لیا اس موقع پر دونوں کیبین سے باہر نہ نکلنے میں ناکام رہے وہیں دونوں سجیو جل کر راک ہو گئے دونوں کے مرت دے کو صبح کے ساتھ بجے ہائیوے پیٹرولیم کے دستاؤں نے نکال لیا کرناٹک کے بیجاپور سے ایچیو پارٹیل کی ریپورٹ مرادہ باد کے مغل پورا تھانا پولیس نے پکشیوں کو ہوا میں اچھال اچھال کر مانس کھلانے والے ایک سخش کو گرفتار کیا تھانا مغل پورا پولیس نے سڑک پر لوگوں کو اکٹھا کر پکشیوں کو ہوا میں اچھال اچھال کر مانس کھلانے پر اقبال حسین کو کیا گرفتار پولیس نے اقبال حسین کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترپن اے ایک سو سہتالیس ایک سو اٹھاسی و سات کرمنل ایکٹ کے تحت گرفتار کیا مرادہ جی اقبال ہیں انہوں نے دوپہر ساڑھے گیارہ مجھے کے آسپس جامہ مجھے چوراہے پہ میٹ کو چیل کی طرح پوچھالنے کا وہ کیا تھا کئی سارے اس میں آسی نمبے لوگ تھے وہاں پر اور اسے شہر میں چکے نوراتر کا دیوہر چل رہا ہے اس طرح کی کوشش کو مانا گیا کہ جانبوچ کر کے آشانتی فلانے کی کوشش ہے کیونکہ چل کا ہوا اگر جہاں بھی جاتے گراتے اگر یہ کسی مندے پر گراتے یا کسی بردھاری پر گراتے تو ایسی کوشش مانے گئی کہ یہ جانبوچ کر کے اکسانے والا پریاست تھا کیونکہ اس کے بعد اپرات افریقی سکتی بڑھی وہاں پہ لوگوں میں تو یہ جانبوچ کر اور چونکہ پلانیگ سے پترکاروں کو لے کر یہ گئے تھے تو پوری پلانیگ سے ان کے دورہ کیا گیا تو اس کو شہر میں دنگا فلانے کی مطلب اشانتی فلانے کی کوشش مانا گیا اس کے قرآن ان پر ہم نے کاجبائی کی ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے پشکرورتہ کے ساتھ ساتھ پولیس کا آروپ ہے کہ اکبال وہ اس کے ساتھیوں دوارہ مانس کے ٹکرے اچھال اچھال کر سامپردائک سوہارت بگارنے کا پریاس کرتے ہوئے جام لگایا گیا اس کار سے وہاں سے آنے جانے والے دوسرے سمدھائے کے لوگ بھڑک گئے اور وہاں دکانے بند ہو گئی تب پولیس کو وہاں پہنچ کر بھیڑ کو تیتر بیتر کرنا پڑا برول لان پرویڈ سنگھ نے کھانا مگل پورا میں مقدمہ آپرات سنگھیا ایک سو پچاس دو ہزار سترہ آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ترپنے ایک سو سہتالیس ایک سو اٹھاسی و سات کرمنل ایکٹ کے تحت کیا ماملہ درج اس میں پولیس نے اکبال حسین جاوید محمد احمد بللو، ابول، وارش و منصور سہیت ستر اسی اگیات لوگوں کے خلاب ماملہ درج کیا ہے اترپردیس کی مراد آباد سے بنٹی سکسینہ کی ریپورٹ مراد آباد کے تھاکر دوارہ کے آر سماج میں ہو رہے گت تین دنوں سے یک کی سماپتی ہو گئی وہیں سوبھا یاترہ بھی نکالی گئی مراد آباد کے تھاکر دوارہ نو ورس کا دگر ہی نہیں گرامیڑ چھتروں میں بھی ہندو سنگٹھنوں نے جھنڈے بینر لگا کر سواگت کیا شہر کے آر سماج میں تین دن سے چل رہے ہون یگ کا کارکرم پون آہویتیاں دے کر دیش کی خوشہالی کی کامنا کے ساتھ سماپت ہو گیا اس کے بعد آر سماج سے سوبھا یاترہ کا سبحارم کیا گیا اس میں رانی لکشمی بھائی راجگرو سکھدے اور بھگت سنگھ سے لے کر ویر شیواجی کی جھاکیاں آکرسن کا کندر تھی سوبھا یاترہ میں آر سماج کے بچے ڈانڈیا کھیلتے چل رہے تھے سوبھا یاترہ کا آر سماج سے چل کر باجار گنج میں راجی مارکٹ پر سواگت کیا گیا اس کے بعد سوبھا یاترہ اس بی آئی ساخھا مچھلی باجار املی والی جیارت کاسی پورچونگی امبیٹکر پارک شہرہا پرانا ڈا گھر بڑا باجار کوتوالی بس اسٹن تہصیل گیٹ ہو کر واپس آر سماج پر سماپت ہوئی ہندوں کا ورش کا پرثم دیوس ہے اور آر سماج کے سمبت میں جہاں تک چرچہ آتی ہے تو آر سماج کا ستھاپنا دیوس ہے مہنسی دیان سرشتری مہراج نے آج ہی کے دن آر سماج کی ستھاپنا کیا شوبہ یاترہ کے دوران پولیس پرشاسنک بیوستہ بہتر نہیں ہونے پر آیوچکوں میں ناراضگی دکھائی دی انہوں نے آلہ افسوروں سے اس کی شکایت بھی کی اترپردیش کے مرادہ بات سے انیل کمار ساغر کی ریپورٹ سدارت نگر کے دومریہ گنج کے نو نیرواچیت بیدھائک نے نو ورس کی سبکاملہ اپستیت لوگوں کو دی دومریہ گنج میں جلہ ادھیکش رام کور کی ادھیکشتہ میں آیوجت مہتشو کو سمبودیت کرتے ہوئے ہندو یوہ وہنی کے پردیش پبھاری اور دومریہ گنج کے نو نیرواچیت بیدھائک راگویند پتاپ سنگھ نے کہا کہ ایک سمیں تھا جب اسی میدان میں یوگی آدیت نات کی جن سبھا نہیں ہو پا رہی تھی جبکہ آج وہ دن بھی ہے جب یوگی جی کے بننے پر یہاں اچسو منائے جا رہا ہے یہ آیوجن کر ساری عراجتہ سمابت کرنے کا سنکلپ لیا گیا کہا کہ اب پورے یوپی میں کانون کا راج ہوگا بھرشتہ چار سمابت ہوگا پورے پردیس میں بکاس کی گنگا بھے گی ہندو نو ورس کے مہت پر پرکاس ڈالتے ہوئے جنتا کو پرب کی بدھائی دی گئی اتر پردیس کے دومریہ گن سے جگدیس گپتا کی ریپورٹ مکیش شاہی انڈیا لائیب نیوز ممبئی انڈیا لائیب نیوز میں خبروں کا سفر نامہ ہوتا ہے سمابت مکیش شاہی کو دیجئے ازازت پھر ملیں گے اپنی نئی خبروں مکشاہ نمشکار لیکن چلتے چلتے گوزاریس دن تھی انروب اگر آپ کے پاس کوئی سمجھے ہے یا پہ کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے نمروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی انڈیا لائیب نیوز چینل at the red gmail.com آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لاغن کر سکتے ہیں www.indialivenews.co.in نورسکار